آئیے حساب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں یہ بنیادی حساب کا چوتھا سبق ہے اور اس میں ہم کچھ اور مشکل مسائل حل کریں گے لیکن جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہ دراصل آپ کی توجہ اتنا واضح کر دیں گے کہ جتنا بھی مشکل آپ مسئلہ دیکھیں گے آپ کو آسان ہی لگے گا کیونکہ طریقہ کار اس کا بہت ہی واضح ہے اور آسان ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک مسئلہ سے فرض کیجئے ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ چل دیکھیں ایک اور رنگ استعمال کرتے ہیں رنگ برنگا ہو تو تو وجہ بہتر رہتی ہے مذہبی ضرورت ہے تو ہم یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نو ہزار تین سو سرسٹھ میں اگر ہم دو ہزار چار سو انسٹھ جمع کریں تو ہمیں کیا جواب ملتا ہے تو ان کو آپ اگر جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ اکیائی کی صف سمجھیں اس کو الگ جمع کریں دہائی کی صف کو الگ سو کی صف کو الگ ہزار کی صف کو الگ تو ہمیشہ آپ دو عداد کو جمع کر رہے ہوں گے اور اس سے زیادہ کبھی بھی معاملہ آپ کو پیچیدہ نہیں ملے گا اس کو ایک طرح اور سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ ایک ایسی آپ رقم استعمال کر رہے ہیں اور رقم ایسی ہے کہ یا تو آپ کے پاس روپے ہزار دس کے ہیں دس کے نوٹ ہیں یا آپ کے پاس کہ یہ آپ کے پاس روپیا ہے ایک روپے کا نوٹ ہے اب تو استعمال بھی نہیں ہوتا لیکن جب میں چھوٹا تھا تو کم از کم استعمال ہوتا تھا یا آپ کے پاس سو کا نوٹ ہے تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ سات جمع نو کیا ہے سات جمع نو تو سات جمع نو جیسے جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ سولہ ہے لیکن سولہ کیا ہے سولہ تو دراصل اگر سولہ کو ہم اپنے رقم کے لحاظ سے لکھنا چاہیں تو وہ ایک ایک دس روپے کا نوٹ ہے اور اس کے علاوہ چھے عدد ایک روپے کی نوٹ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اگر پانچ روپے کا کوئی نوٹ نہیں ہے خالی آپ کے پاس ایک روپے کے نوٹ ہیں دس روپے کا نوٹ ہے یا سو روپے کا نوٹ ہے اور ہزار روپے کا بھی نوٹ ہے تو آپ اس کو سولہ کی جو رقم ہے اس کو آپ خالی دس روپے اور ایک روپے کے نوٹوں میں وصول کر سکتا ہے تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے اس کو ہم اسی طرح لکھیں گے کہ آپ کو چھے عدد ایک روپے کے مل گئے کیونکہ ہم نے جیسے کے پہلے ذکر کیا یہ اکیائی کی صف ہے تو اس میں مطلب کہ یہ اکیائی کے سمجھیں نوٹ کی صف ہے تو اس میں اکیائی کے کتنے نوٹ ہیں چھے ایک آگے جو کہ کیونکہ ایک دس روپے کا نوٹ ہو گیا تو وہ ہم دہائی کی رکوم کی صف ملے جائیں گے تو ایک جمع چھے جمع پانچ یہ ہو گیا بارہ یعنی کہ دو بیس روپے کے نوٹ اور ایک سو روپے کا نوٹ کیونکہ یہاں ہمیں ایک جمع چھے جمع پانچ جو ہوا وہ دراصل ایک سو بیس روپے ہوئے پتہ نہیں آپ کو میں خواہم آپ کو سمجھا رہی ہوگی تو اب ہم سو کی صف میں پہنچ گے تو یہاں ایک جمع تین چار جمع چار آٹھ اور آخر میں نو جمع دو گیارہ یعنی جواب ہوا گیارہ ہزار آٹھ سو چھبیس آئی ایک اور مسئلہ کرتے ہیں فرض کیجئے ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ مشکل مسئلہ حل کرتے ہیں تیس لاک انانچاس ہزار اور پندرہ کو ہم جمع کر رہے ہیں ستر لاک پندرہ ہزار نو سو نینانوے اس کو ہم کس طرح حل کریں گے پہلے وہی شروع ہم اکیائی کی صف سے کریں گے ایک ایک کر کے اگر آپ توجہ رکھیں نا صفوں پہ تو آپ کبھی بھی جمع کا سلسلہ غلط نہیں کریں گے پہلے ہم اکیائی کی صف خالی اس پہ توجہ رکھیں پانچ جمع نو چودہ ایک آگے ایک جمع ایک دو جمع نو گیارہ ایک آگے ایک جمع صفر ایک جمع نو دس یہ اب ہم ہزار تک پہنچ گئے ہیں ایک آگے دس جمع پانچ پندرہ ایک آگے ایک جمع چار پانچ جمع ایک چھے تین جمع صفر تین دو جمع سات نو تو جواب ہوا تیرانوے لاک چھپن پیسٹھ ہزار چودہ چودہ آئیے ایک اور مسئلہ حال کرتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے کہ جب بس آپ توجہ اگر رکھیں جو ان کی صفوں پہ تو آپ کو یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے ایک اور اس سے بھی مشکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک کروڑ انسٹھ لاک ننانوے ہزار ایک کو ہم جمع کر رہے ہیں اٹھ سٹھ لاک اٹھاسی ہزار نو سو ننانوے طریقہ ایکار بلکل وہی ہے کوئی اس میں تبدیل ہی نہیں ایک جمع نو دس ایک آگے ایک جمع صفر جمع نو دس ایک آگے جمع صفر جمع نو دس ایک آگے ایک جمع نو دس دو کروڑ، اٹھائیس لاکھ، اٹھاسی ہزار آپ کو جواب مل گیا تو امید ہے یہ کئی مسئلہ حل کرنے سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ طریقہ کار ایک ہی ہے اور جب تک آپ ان کی صفوں پر توجہ رکھیں گے آپ کو یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا